اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ خرید سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں پاکستان میں غریب عوام کے فلاک کے لیے جو ہے بہت کم لوگ جو ہے سنسیٹی سے اس چیز کے اوپر جو لوگ پالیسی بنانے والے ہیں وہ اس چیز کا اپنے لحاظ سے تو صحیح سے ہوتے ہوں گے لیکن ایک اہم چیز ہے جس کی طرف میں تو جو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گیس کے جو بل ہیں وہ اگر یہ کہنا میرے حال میں جائز ہوگا کہ گیس کے جو بل ہمیں آ رہے ہیں وہ تقریباً ڈھائی سو تین سو روپیہ عمومن جو ہے جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں عمومن ایک عام آدمی کو تقریباً پائی سو کی رینج کے اندر جو ہے بلکہ اس سے کم ہی جو ہے وہ گیس کا بل آتا ہے اب کچھ عرصے جو ہے کچھ عرصے جو ہے سوئی سدرن گیس اور سوئی نادرن گیس انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے وہ یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو گیس دینی ہے اور اس لئے جو ہے گیس ملک کے اندر کم ہو گئی ہے اور لہذا جو ہے تین ٹائم جو ہے جب کھانے کے وقعات ہوتے ہیں اس وقت جو ہے گیس دی جاتی ہے یعنی کچھ فقط کے لیے جو ہے گھروں کے اندر جو گیس ہوتی ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے اور بقاعدہ سے سوئی سدرن گیس اور سوئی نادرن گیس کی طرف سے جو ہے ایک سکیم جو ہے اور لانچ کی گئی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر لائے جا رہا ہے کہ آپ الپی جی جو گیس کے سلنڈرز ہیں وہ خریدیں اور سوئی سدرن گیس کی طرف سے جو ایک کمپنی ہے ان کی طرف سے آگے جو ایک پارٹی ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کے دو سٹیپ کے اوپر جو ہے آپ کو سلنڈرز جو ہے پروائیڈ کرے گی تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الپی جی جو گیس مومن جو ہے وہ تقریباً دائی سو سے تین سو کی رینج کے اندر جو مل جاتی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو الپی جی گیس ہے وہ بہت بینگی ہے یعنی ہمارے سمیت کچھ لوگ جو ہیں جو کہ ابھی اس چیز کے پر شور کرتے ہیں کہ گیس کے بل بہت ہو گئے ہیں گیس کے بل بہت ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ابھی بھی اگر آپ کو ایک ہزار پی بل آئے نا گیس کا تو آپ سمجھیں کہ یہ گیس آپ فری میں جلا رہے ہیں آپ اگر لکڑی کی قیمت کا اندرہ کریں کہ کس طرح من ہے کافی سال پہلے کم از کم میرے حال میں دس سال پہلے کی بات ہے جب میں نے اپنی سسٹر کی شادی کے لیے چھے سو روپے من لکڑی خریدی تھی اور وہ بھی پوری سوکی ہوئی لکڑی نہیں تھی تو اس سے آپ اندرہ کر سکتے ہیں کہ آج کا لکڑی کا کیا ریٹ ہوگا کومنٹ میں آپ مجھے کومنٹ کریں کہ آپ کے علاقے میں اگر لکڑی مل رہی ہے اگر آپ لوگ لکڑی استعمال کر رہے ہیں تو وہ لکڑی کس ریٹ کے پر مل رہی ہے اور LPG گیس جو ہے وہ کس ریٹ کے پر آپ کے علاقے میں مل رہی ہے ابھی جو ہے اگر میں نے ایک پانچ کلو کا سلنڈر LPG کا سلنڈر خریدہ ایمرجنسی کے لیے بچوں کے لیے دودھ گرم کرنا ہوتا ہے ایمرجنسی میں استعمال کے لیے کوئی میمان وغیرہ آ جاتے ہیں اس وقت جو ہے آپ کے پاس اگر گیس کا ٹائم نہیں ہے تو آپ جو نارمل گھر کے اندر گیس ایویلیبل نہیں ہوگی تو پھر آپ کھانا وغیرہ گرم کس سے کریں گے یا کوئی میمان کے لیے کوئی چائے بنانی ہے یا اور کوئی چیز بنانی ہے تو کیسے کریں گے لہذا اس کے لیے سلنڈر خریدہ اب سلنڈر جو ہے خریدنے کے بعد اس کے اندر جو پانچ کلو گیس برائی جاتی ہے تو یہ بھی آپ اندازہ کر لیں بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کے باوجود بھی تقریباً ایک ہزار روپے کی گیس ہماری لگ جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری سیاسی جمعاتیں یا وہ سارے کے سارے بڑے یعنی اس میں جو لوگ بھی اقتدار میں رہے ہیں یہ ان کا کام تھا کہ جو ہے ابھی جو ہے وزیر جو ہے وہ آگے ٹیلیویزن کے اوپر جو نے اس چیز پر بتاتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل جو گیس کی پرائیس ہے وہ پاکستان کو جو باہر سے ایلن جی امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو تقریباً جو ہے وہ یعنی اس کا ریٹ بتاتے ہیں تقریباً وہ یعنی کافی اس کی کاؤسٹ پڑ رہی ہے یعنی بارہ ڈالر اگر لیں تو بارہ ڈالر کتنے پیسے بنتے ہیں تقریباً چھتیس سنتیس سوٹھتیس سو روپے جنبہ بن رہے ہیں اور جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں ان کو اتنی کم پرائیس کے پر گیس دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے محکمہ مسلسل خسارے کے اندر جا رہے ہیں تو اب گزارش یہ ہے ایک مناسب حد تک اگر آپ گیس کی پرائیس بڑھا دیں اور اس چیز کو انشور کریں کہ جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں ان کو گیس ملتی رہے تاکہ پہلی پرائیٹی جو ہے وہ آپ کی عوام ہے عوام کی جو غریب عوام ہیں ان کی آپ جو ہے اس کا احساس کریں لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی کم پرائیس رکھیں جس کی وجہ سے آپ کا آدارہ ہی تباہ ہو جائے آپ کا سسٹم ہی تباہ ہو جائے تو ایسے اقدام کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا فائدہ نہیں کر رہے بلکہ عوام کو الٹا جو ہے آپ نقصان پوچھا رہے ہیں ملک کو نقصان پوچھا رہے ہیں جتنا زیادہ ملک کے اوپر کردہ چڑھے گا اتنی زیادہ یہ چیزیں مہنگی ہوں گی اتنی زیادہ ہمیں سود ادا کرنا پڑے گا اتنی زیادہ ہماری مسائل بنیں گے اس میں ہی زیادہ ہم کرائیس کے اندر آئیں گے اور گیس آپ دومیسٹک جوزر کو بھی نہیں دے پائیں گے لہذا میری گزارش ہے کہ تمام جو عربابیں اختیار ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں اور یہ جو پرائیس بڑھا رہے ہیں اگر آپ گیس کی تو مناسب بڑھا دیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک جو غریب آدمی ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک ہزار روپے سے کم ابھی اگر ڈائیسو روپے بلا رہا پھر چلو پائیں سو روپے آ جائے گا لیکن کم از کم گیس کی ایویلپریٹی کی تو انشور ہو اور ہمارا ملک جو ہے وہ بھی نقصان میں نہ جائے سسٹم نقصان میں نہ جائے کیونکہ میرے ایک بڑے عزیز دوست سے جو کہ بڑے ایک اچھے عوضے کے اوپر سوئی گیس کے اندر آج سے دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے میں ان کے ایک شوکر میں گیا وہاں پر کوئی ٹریننگ گارہ دینی تھی کوئی بات کرنی تھی تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا حالات ہیں تو انہوں نے بھلا حالات یہ ہیں کہ اتنی کم پرائس ہے کہ اس کے اندر تو محکمے کی اپنے سسٹم جو ہے وہ چلانا ہی بہت مشکل ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے ہمارا جو ادارہ ہے وہ خسارے کے اندر جا رہا ہے تو نئی لائنوں کو رپیئر کیسے کریں فردر اس کے اندر جو ہے نئی چیزیں کیسے ہوں تو یہ سیاسی حکومتیں آئیں ہیں جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے پرائس کی مناسب کیمت جا وہ نہیں بڑھائی اگر اتنا ہی عام کا خیال ہوتا ہے تو پیٹرول کی قیمت آپ کیوں بڑھا دیتے ہیں پھر آپ بتائیں اگر گیس کی قیمت آپ نے نہیں بڑھائی اس وجہ سے نہیں بڑھائی کہ یہ اس طرح ملک کے اندر سے پیدا ہوتی ہے تو ملک کے اندر سے پیدا ہوتی ہے تو پھر باہر سے کیوں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح اگر تیل بھی اس طرح ملک کے اندر سے پیدا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام فہم سی بات ہے کہ جو آپ کو پرائس پڑھ رہی ہے جو آپ کو لیکن وہ ساری اگر پرائس بڑھا کے بھی اگر ایک گھر کا اگر پانچ سو چھ سو روپیا اگر بل آ جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ بل نہیں ہوگا اور پانچ سو روپیا ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ پانچ سو روپیا اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ الپی جی کیسے افورڈ کریں گے جو صرف تین سو روپے کیجی ہے اگر آپ پانچ سیلو کا سرنٹر بڑھا کے لے کے آئیں تو جس فیملی کے اندر جو آپ کے دو تین بچے ہیں یعنی اگر آپ چار پانچ افراد کی فیملی ہیں تو میں کہتا ہوں آپ دو ڈھائی ہزار روپے کی مہینے کی آپ گیس جلائیں گے اور مصیبت آپ کو علیہ دا ہوگی بار بار سنٹر بڑھوانے کے لیے لے کے جانا پڑے گا اور اس کی پرائس بھی کنفرم نہیں رہتی جیسے ہی سردی آئے گی اس کی پرائس جو اب بڑھ جاتی ہے کبھی ساڑھے تین سو کی ملے گی کبھی چار سو کی ملے گی کبھی ملے گی نہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کبھی پانچ سو روپیا دے کے چھے سو روپیا دے کے مناسب پیسے دے کے آپ جو ہے گورنمنٹ آپ کو انشور کرے کہ وہ آپ کے گھروں کے اندر جو سسٹم لگا ہو ہے جو آلڈی پائپ لائنس کا سسٹم لگا ہو ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ گیس پروائیڈ کرے اور خسارے میں بھی نہ جائے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کومنٹ سیکشن کے اندر اپنا کومنٹ کیجئے گا اور اس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیا شعال ہے کہ کیا ہمیں ڈائی سو روپیا والے سسٹم پر یہ رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے الپی جی ہمیں جو ہے یوز کرنی چاہیے یا جو ہے ہمیں پانچ سو چھے سو روپیا اگر مناسب قیمت کے اندر گورنمنٹ سفٹی پرسنٹ بھی بڑھا دیتی ہے تو وہ ہم قیمت ادا کریں خوشی کے ساتھ اور اس لیے تاکہ ہمیں گیس مل سکے Thank you so much اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اس کے علاوہ اپنا آخرت کی بھی ہم فکر کریں مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں ابھی اللہ پاک نے ہم سب کو موقع دیا ہے نمازوں کا احتمام ہو قرآن کی تلاوت ہو اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں اپنے دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ سب کی حقوق کو ادا کرنے والے بنیں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے کام کریں جو بھی کریں اور جو نیک عمال ہم خود کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس کی ترقیب بھی Thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh